ہم سے جڑنے کے ہی یوٹیوب پر ہم لوگ ہیں رضا والے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تمہارے ایمان بہت مضبوط ہوا کرتے تھے کسی کی طاقت نہیں تھی لیکن اب ایمان ہمارے اتنے کمزور ہو گئے دنیا جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے آج ہزاروں لاکھوں ہیں اور ہم کو بڑے ہی نہیں لگتا ہم نے ایک معمولی سی بات سمجھ لی ہے ہم نے ایک عام سی بات سمجھ لی ہے اور لوگوں یہ زندگی تو ویسے بھی آنی جانی ہے آپ کیا سوچتے ہو آپ دنیا داری میں رہ کر کے اگر زندگی گزاروں گے تو کیا بچ جاؤ گے لا اللہ فرماتا ہے موت آئے گی نا تو ایک سانس کی بھی محلت نہیں دی جائے گی آپ شراب پی کے زندگی گزاروں تب بھی آپ اتنے ہی جیو جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے ٹھیکے نمازیں پڑھ کے گزاروں تب بھی اتنے ہی جیو کہ جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے کان کھول کر سن لو جب تمہاری موت نہیں آئی نا تو میں کوئی مار نہیں سکتا اور جب تمہاری موت آگئی نا تو میں کوئی جلا نہیں سکتا کوئی نہیں جلا سکتا لیکن ہم بزدل ہو گئے حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں حق بات نہیں کہہ پاتے حق کی سپورٹ نہیں کر پاتے ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں ہم کھانے کھا رہے ہیں ہمارے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور پھر ہم اپنے گھروں میں جو ہے گرکٹ کا مزے لے رہے ہیں ہم لسی ڈی اور موبائلوں پر پیٹ کر کے گانے اور فلموں کے مزے لے رہے ہیں ایمان کہاں مر گیا لوگو اگر ایمان ہو خدا کی قسم مسلمان کے نبی کی شان میں گستاخی کی جائے اور مسلمان خموش بیٹھے کان کھول کے سن لو اے لوگو یہ زندگی ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں عزت کے تاج ملے ہے مصطفیٰ کے صدقے میں آپ کو کیا پتا ہے ایک ایک سانس ہے یہ مصطفیٰ کی محبت کا قرضہ ہے ان کا صدقہ ہے زندہ بات بیشا سوال دا پہلے دار منجوائش کے رسول منجاؤں اور میں تمہیں ایک بات بتا کر کے جا رہا ہوں تمہیں آج نکردن کٹنے کی ضرورت نکردن کٹانے کی ضرورت صرف مصطفیٰ کی شریعت کو اپنانے کی ضرورت ہے صرف اپنانے کی اگر مدینے والے مصطفیٰ کی شریعت تو تمہارا یہی بہت بڑا احتجاج ہوگا یہی مخالفین کے لیے آپ کا بہت بڑا کام ہوگا اگر آج پورا مسلمان صرف اپنے سرو پر ٹوپیا لگا کے نکلنے لگے تو تمہاری یہی پہچاند دشمن کا کلے جا چیر ڈالے گی لیکن تم کو تو اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ تم اپنی بچیوں کو ہجاب دے دو تم تو اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ خود ٹوپیاں لگا لو تم تو اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے چہرے پہ سنت رسول داڑی سجالو نہیں کر سکتے حضرات تم خود سنتوں کو مٹانے میں لگے ہو تو پھر اگر زمانہ مٹا رہا ہے تو پھر چیختے کیوں ہو جب ہمارے گھر سے ہجاب ختم ہو گیا ہماری بچیوں نے ہجاب کو چھوڑ دیا تو اب ہماری بچیوں کا کہیں اسکول میں ہجاب اتارا جا رہا ہے کہیں کالیجوں میں اس ہجاب اتاروایا جا رہا ہے کہیں کالیجوں اور اسٹیٹوٹ میں اور کہیں انیورسٹیوں میں ان کا ہجاب اتارا جا رہا ہے آپ کہتے ہو ہمارے ہجاب کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے جب ہجاب ہم نے چھوڑ دیا تو زمانے نے اتروانا شروع کر دیا جس دن ہم ہجاب کو پکڑ لیں گے کسی کی طاقت نہیں ہے جو ہم سے ہجاب کو جدا کر رہے ہیں آ پا پا پیشت کسی کی طاقت جب ہم نے چھوڑ دیا تو لوگوں نے مخالفت کی ہے حقیقت بتا رہا ہوں ابھی کی بات ہے میں ایک جگہ کہیں ٹراول کر رہا تھا سفر کر رہا تھا اور میں ائرپورٹ میں پہنچا تو آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ گئے ہوں گے جاتے ہوں گے اور نہیں گئے ہیں تو جائیں گے ایک عام سے بات ہو گئی ہے حضرات اگرات اس میں ایک چیک ان ہوتا ہے جب آپ اندر جائیں گے تو آپ کو چیک ان کیا جائے گا چیک ان کر کے پھر آپ کو اندر داخل کیا جاتا ہے میرے آگے ایک سکھ تھا جس کی پگڑی بندی ہوئی تھی آپ دیکھتے ہیں سکھ کے پگڑی ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے اس طریقے سے پگڑی اس کو پگڑی پر اس نے ایسی مشین لگائی اس طریقے سے لگانے کے بعد میں اس کے بدن پر مشین لگائی اس کو اندر کر دیا میرا نمبر آیا میں ایک سادہ سی ٹوپی اڑے تھا اس طرح کی مصبرہ ٹوپی اتاری ہے محیرت میں پڑ گیا میں نے کبھی مجھ سے آگے والا جو سکھ گیا ہے اتنی بڑی پگڑی تھی آپ نے نہیں اتربائی میری اتنی چھوٹی سی ٹوپی آپ اتربانے لگ گئے وجہ کیا ہے اگر چھپانے کی بات ہے تو پگڑی میں زیادہ کوئی چیز چھپائی جا سکتی ہے بمقابل ٹوپی کے ٹوپی تو ایک ہلکی سی چیز ہے کہنے لگا مولانا ان کی پگڑی کبھی اترتی نہیں ہے تمہاری ٹوپی اورتا کون ہے کون اورتا تم میں کتنے لوگ اورتے ہیں مجھے بتائیے جب تم خود اتارتے ہو تو اب اتارنے میں کیا بات ہے جب آپ دیکھیں جب تم لوگ خود ہی نہیں پہنتے ان کا مذہب کا حصہ ہے یہ پگڑی نہیں اتار سکتے اور صحیح بات بتاؤ آپ اگر ہیلمیٹ موٹر سیکل پر نہیں اولے ہو تو تمہارا چلان چڑھ جائے لگ جائے گا لیکن سکھ ایک سردار ہیلمیٹ نہیں لگائے اس کا چلان نہیں لگائے گا اس نے پاس کرایا ہے کہ پگڑی کے اوپر ہیلمیٹ آئی نہیں سکتا اس لیے میں پگڑی باندھوں گا تو ہیلمیٹ نہیں لگا قانون بن گیا ان کے لیے قانون ہمارے لیے ٹوپیا اتربائی جا رہی ہے وجہ کیا ہے لوگوں جب ہم نے خود اتار دی تو جو بچی کچھی تھی وہ زمانے نے اتربائی دیا جب ہم نے خود اتار دی جو بچی کچھی تھی وہ زمانے نے بھائی آواز کا مت کرنا ہم نے اتار دی پچاند میں فیصد ہم نے اتار دی خود بول تُو گھر میں کھانا کھا رہا تو تجھے ٹوپی اوڑنے سے کون روک رہا تُو پانی پی رہا تھا تجھے ٹوپی اوڑنے سے کون روک رہا تُو سفر کر رہا تھا تجھے ٹوپی اوڑنے سے کون روک رہا مجھے پتھاؤ تو اگر تُو رشتہ داری میں جارہا تجھے ٹوپی اوڑنے سے کون روک رہا ایٹوپی اولے پہ تمہیں کون روک لیتا جب تم نے اپنی مرضی سے اتار دیا جن کی رہ گئی ہیں زمانے نے اپنی مرضی سے اتروا دیا یہی ہجاب کا حال ہے تم چھوڑتے جاؤ اسلام کی نشانیوں کو لوگ تم سے چھڑواتے جائیں گے تم دور ہوتے جاؤ اسلام سے لوگ تمہیں اسلام سے دور کرتے چلے جائیں گے تم چھوڑتے جاؤ اسلام کے طریقے کو لوگ تم سے چھڑواتے جائیں گے آج تم داڑی رکھ کے فوج کی نوکلی نہیں کر سکتے میرا دابا کر کے دکھانا فوج کی نوکلی کرو گے داڑی ہے تو منوانا پڑے گی وہاں قانون منا دیا گیا لیکن سکھ کتنی بڑی بھی داڑی رکھ لے اس کو داڑی نہیں منوانا ہے اس لیے کہ اس نے یہ قانون پاس کرا لیا میرے مذہم میں تو لازمی ہے جبکہ لازمی تیرے مذہم میں تھی جبکہ لازمی تیرے مذہم میں تھی قانون پاس تیرے لیے ہونا چاہیے تھا لیکن قانون غیر انہیں پاس کرا لیا اس لیے کہ وہ اڑے رہے ڈٹے رہے اپنے طریقے پا تُو نے مصطفیٰ کا طریقہ کیا چھوڑا زمانے نے تجھے زلیل رسوہ کر کر رکھ دیا جتنی رسوہ میری قوم ہے خدا کی قسم اتنی رسوہ کوئی قوم نہیں اگر ایک بلی بھی مرتی ہے امریکہ میں تو احتجاج ہوتا ہے کیس درج کیے جاتا ہے آج فلسطین کے اندر ہزاروں بچے بے گناہ مارے جا رہے ہیں مجھے بتاؤ کون ان کے لیے آواز اٹھا رہا کون اٹھا رہا معلوم ہے فلسطین کی ایک بچی کو مارا جا رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں اپنے اللہ سے جا کے یہ ساری واردات بیان کروں گی ساری واردات بیان کروں گی ایک چار سال کی فلسطین کی بچی کو دولا دولا کے ظالم مار رہے تھے لوگوں اس کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی یہ بچی نے کہا تھا میری ویڈیو نہ مناو اس لیے کہ میرے اوپر ہجاب نہیں ہے ایک چھ سال کے بچے کو مارا جا رہا تھا تو اس نے کہا تھا مجھے جلدی مار دو اس دن کا بھوکا ہوں مرنے کے بعد سنا ہے جنت میں کھانا ملتا ہے آب 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 بیشہ سوال نازلہ لیکن آج تم کیا کر رہے ان کے لیے آج تم گپے شپے لگاتے ہو تکانوں پر آج ورلڈ کپ کے میش تم چھے چھے گھنٹا کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہو ارے تم کیا ہے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ مزجدوں میں نمازیں پڑھ کے اتنا بھی ٹائم نہیں کہ ان مظلوموں کے لیے تم دعائیں کر دو تمہارے پاس تو اتنا بھی وقت نہیں کہ نماز پڑھ کے گلگلہ کے کہتو اے رب کعبہ میں وہاں جانے کے قابل تو نہیں ہوں ان کے کاندے سے کاندہ لگا کر کے لڑنے کے قابل تو نہیں ہوں لیکن ہاتھ بھا کے دعا کرنے کے قابل ہو اے رب کعبہ جب حضرت یوسف کو اندھے کھوے میں تو حفاظت کر سکتا ہے حضرت ابراہیم کی آتش نم لوگ میں حفاظت کر سکتا ہے حضرت یونس کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کر سکتا ہے تو میلے مولا فلسپین کے مسلمانوں کی خوازہ میں حفاظت فرما نارے تبی نارے رسالت نارے آسیت جشریت ملاد و نبی مسلکِ آلہ حضرت فائضانِ سرکار مکتی آزم حید فائضانِ حضورت آجر شریا بستی بستی دریا اریا مکتی گلفا براہ پری نارے حیدری کم سے کم اتنی تو دھوہیں کھر سکتے ہو یہ تو تمہارے قبضے کی بات ہے یہ تو تمہاری قدرت میں ہے یہ تو تمہارے بہت تمہارے لئے مشکل نہیں آسان ہے لیکن کتنی مسجدوں میں دعا ہے اور یہ مجھے بتاؤ تو آج بھی جمعہ کے جمعہ جا رہے ہو وہ ریت تم نے نہیں چھوڑی وہ روش تم نے نہیں چھوڑی لوگو ہو مسجدوں سے اتنے دور نہ ہو کہ ایک دن تم سے مسجدیں چھین لی جائے لوگو اپنی زندگی بھی اتنے غافل نہ ہو کہ تم سے زندگی جینے کے طریقے اور سلیقے چھین لی جائے یہ دل کی آواز ہے جو تم تک پہنچا کر جا رہا ہوں وہ تمہاری مرضیوں جو چاہوں وہ کرنا لیکن آج فلسطین و خازہ میں ہو رہا ہے وہ دن دور نہیں کہ کل تیرے ساتھ ہو رہا ہو وہ دن دور نہیں کہ کل کروکویا میں ہو رہا ہو کل تیری بیٹیوں کی عصمت لوٹی جا رہی ہو تیری بیٹیوں کی عصد لوٹی جا رہی ہو تیری بچوں کو تیری گود میں سے کھیچ کھیچ کے مارا جا رہا ہو وہ دن دور نہیں ہے اے مسلمانوں کب تک سو گے جا گو کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے مولا کی چوکت پر گل گڑا کے کم سے کم حفاظت کی دعائیں مگ لو با 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 بے شک جدہ با با اتنا کر لو لیکن آج حالات بہت خراب ہے میرے معاشرے کے لیے اتنے حالات خراب ہیں اتنے حالات خراب ہیں کہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے نہ نوجوانوں کو ہوش ہے نہ ہماری خواتین کو ہوش ہے ہمارے نوجوان مست ہیں اپنی مستی میں ہماری خواتین کچھ بچیاں کالیجوں میں پڑھنے جاتی ہیں ان کو ہجاب تو ہجاب دور کی بات ہے غیر مسلموں سے وہ دوستیاں کرنے میں لگ گئی ہے ہماری بچیاں غیر مسلموں سے دوستیاں کر رہے ہیں ابھی ایک ہوتل میں میں ناشتے کے لیے چلا گیا مجھے بھونگ لگی تھی ایک لڑکا اور میرے ساتھ میں ایک دو لوگ اور ساتھ میں تھا دو ہجاب فرقہ پہنے بچیاں کالیج کے بیگ ان کے پاس میں تھے اور ایک لڑکے کی بائیک پر بیٹھ کر کے آئیں جس کے ہاتھ پہ عوم لکھا تھا کہاں ہوئے تم کہتے ہیں میری بیٹی ایم اے کر رہی ہے میں تھوکتا ہوں ایسے ایم اے کر تم کہتے ہیں میری بیٹی بیئے کر رہی ہے میں تھوکتا ہوں اگر بیٹی کو ایم اے اور ایم اے کر رہا تو توجہ دے لے کے جا ساتھ لے کے جا ساتھ لیکن ٹیم نہیں ہے اپنے آپ تو کہہ دیتا مجھے ٹیم نہیں ہے ہماری بچی کو بھی لے جانا ہے اگزام دلانے کے لیے ہماری بیٹی کو بھی لے جانا ہے اگزام دلانے کے لیے ارے یہ کونسی پڑھائی ہے یہ کونسی تعلیم ہے اپنی بچیوں کو پڑھاؤ تو ان کی عزتوں کی حفاظت پہلے کرو اگر عزت ہی نہ رہی تو پڑھائی کس کام کی ہے بھی شکت واللاللہ اس لیے پڑھاتے ہیں نا کہ عزت آجائے اس لیے پڑھاتے ہیں نا زندگی جینے کے سلیقے آجائے یہ ہر جو بچی تمہاری عزت ہی نہ رہی عزت کھو دی جس کو زندگی جینے کا سلیق ہی نہ رہا مجھے بتا وہ تعلیم کس کام کی اس کی ڈگری کس کام کی اس کا بی ای ایم اے کس کام کا او مسلمان کان کھول کے سن لے میں بچی کو پڑھانے منع نہیں کرتا پہلے تو ایک کام کرو اگر بچیوں کو پڑھانے کا اتنی شوق ہے تو کورو کوئی آوالو اپنا کوئی بڑا تعلیمی ادارہ کھولو اپنا کالیج کھولو اپنا بہتری این یونیورسٹی کھولو اور اس کی یونیفارم میں حجاب شامل کر دو تاکہ تیری تو تیری اگر خیل کی بیٹی دی آئے تو حجاب پہن کے آئے آ پا 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 زدہ پات ویشت زدہ پات کوئی مشکل نہیں ہے یہ کام یہ مشکل نہیں ہے یہ بناو یونیورسٹی آپ پیسے والے ہو اگر ایک آدمی نہیں بنا سکرا تو تین لوگ مل کے بنا لو پانچ لوگ مل کے بناو ایک ٹریسٹ بناو اور ٹریسٹ کے مادھیم سے بناو یہ کیا ہے جہاں ہم تقریر ہو یہ جلسہ ہے کیا ہے یہ انہیں کورو کوئیاں تو یہ میدان کس کا ہے یہ کیا ہے بزار ہے یہ اب بزار لگتی ہے مان لوگ کتنا بڑا ماشاءاللہ یہ ایسے اگر کسی کی زمین ہونڈ روڈ بناو کالیج اور ایک بات بتاؤ یہ بیٹھیں پڑے لکے لوگ ان کے سامنے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں یہ بات سب سے بڑا بزنس اور سب سے بڑا انکم جتنا ایڈوکیشن میں ہےنا اتنا کسی میں ہے کوئی بھی کام کر لیں آپ لیکن اتنا پیسہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے ڈپارٹ میں نہیں ہے کوئی کام کرو فیل ہو پاس گرنٹی نہیں ہے ایڈوکیشن میں آؤ سو فیصد گرنٹی ہے کامیاب رہو گے جو پیسہ خرچ کرو گے خراب نہیں جائیں کیسے دیکھئے ابھی آپ میڈیکل لینگ میں جائیے آپ دوائیوں کے ایجنسی کھولیے آپ ایک کروڑ کی دوائییں ڈال دو اپنے شاپ میں اپنی دکام میں اپنی ایجنسی میں پھر وہ ایک کروڑ کی دوائییں سپلائی کرو تو جہاں جہاں سپلائی کرو گے وہ کہے گا اگلے ہفتے دوں گا پیمنٹ یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی اگلے ہفتے پھر تیرہ ایک آدمی بسولی کرنا جائے گا کوپی اس کے ہاتھ میں ہوگی ریجسٹر ہاتھ میں ہوگا بھائی تمہارے پاس دس ہزار ہیں وہ آپ کو پانچ ہزار دے دے گا پانچ ہزار اگلی بار ایسی ہوتا کہ نہیں ہوتا آپ کپڑے کا بزنس کرو آپ کو ہفتہ مہینے بھائی مہینے حساب ہوتا کہ نہیں ہوتا کوئی بھی بزنس کرو حساب بعد میں ہو رہا ہے لیکن ایجوکیشن یہ کیسا بزنس ہے اگر تیرا بچہ خالی پانچ میں تک کے انگلیش میڈیوم سکول میں پڑھ رہا ہے تو گھر والے لین لگا کے پیسہ دے رہے ہیں لین میں کھڑے ہو ہو کے پیسہ دے رہے ہیں اور دوسرا کوئی کاروبار بتا دے جس میں لین میں کھڑے ہو کے دہنے آتا ہو دوسرے کاروبار میں تُو لینے جاتا ہے لین لگاتا ہے بزنس کا کاروبار ایک ایجوکیشن ایسا کاروبار ہے جو لین لگا کے دیتا ہے اور اگر لیٹ ہو جائے تو لیٹ فیس دیتا ہے پھر بھی تمہیں ہوش نہیں ہے تعلیمی دارے کھولو اپنے تعلیمی دارے تمہاری زمین چاہیں بیچ دو اگر ہو تو بہترین تعلیمی دارہ بناو تمہاری نسلوں سے پیسہ ختم نہیں ہوگا لیکن کم سے کم پیسہ تو آئے گا لیکن تیری قوم کی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت ہو جائے گا پھر کسی مسکان کو سیکھ لو بھیڑیوں کے سامنے نعرہ نہیں لگانا پڑے گا پھر کسی مسکان کو آگے آگے آنا نہیں پڑے گا اگر تُو اپنا ہی دارہ کھول دے تو ہر بچی میری قوم کی مسکان نظر آئے گی پاپا پیشے شکت زندہ پاپا بڑو آئے گی کے نہیں آئے گی لیکن آج افسوس ہوتا ہے افسوس افسوس ہوتا ہے آج آج ہجاب سے دور دور تک ہمارا کوئی رشتہ اور ناتہ نہیں اور اگر ہجاب ہے بھی ہمارے پاس تو ورقے ایسے چلنے جیسے گاڑی ڈھکنے کا گاڑی کا کبر ہوتا نا گاڑی پہ دھولنا آئے دیکھتے ہیں گاڑی کا کبر ڈھک دیا گاڑی پہ دھولنا آئے دیکھا کبھی کار کا کبر ایسے ہی لیڈیز ورقے چلنا ہے بہت چست بہت ڈائٹ یار یہ ورقہ نہیں ہے یہ ہجاب نہیں ہے یہ تو خود تمہیں ننگا کر رہا ہے ہجاب کا مطلب یہ ہے کہ جسم کا پتہ نہ چلے کون کتنا موٹا ہے کون کتنا پتلا ہے یہ ہے ہجاب کا صحیح سے آپ نے لگا لیا اُل لیا اس کے بعد میں اب پتہ نہیں چلے کہ اس کا ویٹ کتنا ہوگا اس کا وزن کتنا ہوگا اس کا مٹاپہ کتنا ہے کہاں جسم میں اتار ہے کہاں جسم میں چڑھاؤ ہے کہاں جسم میں کس طریقے کا نشد و فراز ہے یہ بتا نہ چلے اس کا نام ہجاب ہے لیکن آج جو بہت زیادہ چس طریقے سے فٹنگ میں ہجاب اور نقاب آ رہے ہیں یہ ہجاب اور نقاب نہیں ہے یہ کپڑے کا قبر ہے تاکہ تیرا کپڑا گندہ نہ ہو کان کھول کے سلو تمہارے گھروں میں اگر ایسے ہجاب ہے تو انہیں آگ لگا دو اپنی بیٹیوں سے کہہ دو ہمیں دنیا تار دو سولو نہیں کرنا ہے مدینے کی خاندہ زہرہ کو سولو کرنا ہے ہمیں فولو کرنا ہے حسنین کی ماں کو فولو کرنا ہے علی کی بیوی کو فولو کرنا ہے مصطفہ کی بیٹی کو فولو کرنا ہے کرنٹ مار رہا اپریٹر صاحبی ہے اے یار کیا دو پوڑی کا میک لے کے بیٹھے ہوئے اس کا کرنٹ ختم کرو بھائی خلو خلو کرنٹ مار کیوں رہا ہے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ مدہ کے لیے نہیں ہے میرے چہرہ دیکھنے نہیں آئے مجھے تو آپ یوٹیوب پر بھی سنت رہتے ہو لیکن جلسے کا مقصد ہے کہ کچھ لے کر کے جاؤ اپنے گھروں کا ماحول چینج کر کے رہیں گے بولو انشاءاللہ دنیا اسلام چھڑوانا چاہتی ہے لیکن ہم اسلام پر عمل کر کے رہیں گے بولو انشاءاللہ اچھا ملے ایک بات بتا تھنڈے دماغ سے تھنڈے دل سے تم نے اسلام کے طریقے کو چھوڑا اسلامی فیشن ختم کر دیا یہ ہر فیشن ہوتا ہے یہ امام شریف اسلامی فیشن فیشن ہے فیشن بولتے ہیں کسی کے بھی طریقے کو تو اچھا برا فیشن ہوتا دونا یہ جبہ اسلامی فیشن ہے داڑی اسلامی فیشن ہے ٹھیک ہے یہ اسلامی فیشن ہے ہم نے اسلامی فیشن کو چھوڑ کے ہم نے دنیا کا فیشن اپنایا مجھے یہ بتاؤ تمہیں ملا کیا دولت مل گئی عزت مل گئی مال مل گیا عہدہ مل گیا تب تو ٹھیک ہے چلو کہ حضرت ہم نے اسلامی فیشن چھوڑا تو مگر دنیا میں تو مزے آئے لیکن مزے تو دنیا میں نہیں تمہارا تو وجود بھی مٹ گیا بولو مٹ گیا کیا نہیں مٹ گیا ہاں تم نے دنیا دنیا گایا دنیا دنیا سے اتنا دل لگایا اتنا دل لگایا دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے دنیا دل لگانے کی چیز نہیں دنیا ٹھوکرانے کی چیز جتنا اسے ٹھوکر مارو یہ اتنا پیچھے بھاگے جتنا دل لگاؤ گے اتنا ہی تجھے یہ تباہ کرنے دنیا میں رہ کے دنیا داری بھی ضروری ہے میں یہ نہیں کہتے gettin� دنیا داری بلکل نہیں انبیاء نے بھی دنیا میں رہ کے دنیا داری کی صحابہ نے بھی دنیا میں رہ کے دنیا داری کی تابعین تبی تابعین آئیم بائی مجتہدین اولیاء صالحین سب نے مگر کی پینی یہ سن لے ہر چیز سے ایک محبت کا طریقہ ہے یہ لیٹ ہے لیٹ ہر آدمی کو لیٹ چاہیے ہر گھر میں کنکشن چاہیے ہے کہ نہیں ہے لیکن طریقہ ہے کیا ہے طریقہ ہے بغیر طریقے اس سے محبت کرے گا تو موٹ پھیلا دے گی یہ میری بات غلط ہو تو بتا دو تو جا کر لیپڑ جیٹ ٹرانس فارمن سے بڑی محبت تو تجھے گھر نہیں لے کے جاگا وہ تجھے قبر میں لے جاگا طریقہ ہے محبت کرنے کا ہے تم جا کر ٹرانس فارمن جا کر اگر باہوں میں لے لو صحاب آپ کی دنیا دیوانی ہو میں تو اتنا دیوان ہوں تم ہی چلو میرے گھر مجھے بتائیے کیا کرے گا چھوڑ دے گا طریقہ ہے اس کے وائر کو بھی پکرنا ہے تو پلاس سے اور وہ بھی پلاسٹک اس پر لپٹا ہوا ہو ہے نا پلاسٹک ہونا چاہیے تب پکڑو اور تم کو ہمیں تو زیادہ ہی محبت ہم تو ننگا پکڑیں گے اسے پکڑو ننگا بات ہے کہ نہیں میرے بھائی ہنسنے کے لیے سمجھنے کی بات ہے لیڈ ضرورت زمانے کی ہے مگر حساب سے دنیا میں رہ کے دنیا دانی کرنا پڑے گی مانتا ہوں لیکن حساب سے ہے نا کیسی مثال دیکھے جا رہا ہوں اور سمجھنا نہ سمجھو تمہارے اوپر کشتی کا بغیر دریا کے گزارا نہیں کشتی کا وجود ہی نہیں بغیر دریا ہے اگر دریا نہ ہو تو کشتی کونے میں ڈال دی جائے صرف کشتی کا وجود دریا ہے میری بات صحیح ہے کیا غلط صحیح ہے کہنے 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 بولو صحیح ہے اب یہ کرسی ہے اسے اسٹیج پہ ڈال لو زمین پہ ڈال لو دو منزل پہ لے جاؤ اسے تین منزل پہ لے جاؤ اس پہ مکہ منتری کو بٹھا دو مولانا صاحب کو بٹھا دو اس کا کہیں بھی استعمال کرنے کشتی کا استعمال صرف دریا ہے تو اسے دریا سے دوستی کرنا پڑے گی چونکہ صرف دریا یہ اس کا تو گزارہ ہی نہیں بات نہیں سمجھنا رہی ٹرین صرف اس کا گزارہ پٹری سے پٹری کے علاوہ ٹرین کو چلتے دیکھا آپ نے کتنا بھی جام ہو جام کو روک دیا جاتا اگر ٹرین کو نکالا جاتا ہے یہ کبھی ایسا دیکھا کہ بھائی صاحب ٹرین والو ذرا رک جاؤ یہ طرح بڑا جام ہے ادھر سے گھما کے لیے ایسا دیکھا تم روک جاؤ وہ کٹرا پہ دیکھا کتنا کتنا لمبا جام لگتا تھا تم روک جاؤ وہ نہیں رکے گی کیوں کیا اس کے علاوہ گزارہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے مانا کشتی کا گزارہ ہی نہیں ٹھیک ہے مانا لیکن کشتی نے ہمیں ایک سبخ دیا ہے دنیا والو دنیا والو جتنا میرا دریہ سے واسطہ ہیتنا تمہارا دنیا سے نہیں ہے ٹھیک ہے اتنا تمہارا دنیا سے میرا تو وجود ہی میرا تو وقار ہی دریہ ہے مگر دنیا والو دریہ کو میں ہمیشہ اپنی جوتی کے نیچے رکھتی ہوں اس سے اوپر دریہ کو نہیں آنے دیتی اگر دریہ کو میں اوپر آنے دی اپنے دل میں بسا لی تو دریہ میرے وجود کو ختم کر دے گا مجھے ٹکو کے لگ دے گا ایسے ہی دنیا والو دنیا سے واسطہ رکھو مگر دنیا کو اپنی جوتی کے نیچے رکھو تمہارا وقار زندہ رہے گا اگر دنیا کو دل میں بسایا تو دنیا تیرے وجود کو مٹا گٹا 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 ہاں پا 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 پیشت زندہ باپا نارے تکدیر نارے انسان نارے غصیت خائزان حضور غوث عظم خائزان سلطان غریب نوان مسلک اعلی عجرت مفتی بل فامرہ فریر نارے حیدری انساءاللہ آپ ایسے ہی سنتے رہے میرا وعدہ ہے میں بہت کچھ سنا کر جاؤں گا بہت کچھ انشاءاللہ ایسے سنتے رہے آپ نے اگر اپنا ماحول گڑ بڑ کیا تو میری گارنٹی نہیں ہے لیکن اگر آپ ایسے ہی سنتے رہے تو انشاءاللہ ایسا سنا کر جاؤں گا کہ آپ اس جلسے کو اپنی زندگی نہیں مرنے کے بعد بھی یاد رکھو گے انشاءاللہ میرا وعدہ ہے ٹھیک ہے میں لیمیٹیٹ تقریر لے کے نہیں بیٹھا ہوں نہ میں لیمیٹیٹ تقریر لے کے ہندوستان میں بھوم رہا ہوں الحمدللہ یہ نئی بھائی گواہ ہیں اگر میں چاہوں نہ تو میں چالیس دن تک ایک جگہ بیٹھ کے تقریر کروں دوبارہ ریپیٹ نہ کروں ہاں میں صرف موڈ بنتا ہے تو میں مال پیش کرتا ہوں توجہ کیجئے گا توجہ کیجئے گا اگر دنیا کو دل میں لائے تو دنیا تمہیں ڈبو دے گی وجود کو ختم کر دے گی ختم کیسے دنیا کو تم دل میں لائے تم نے دنیا کو اپنے اوپر چڑھا لیا کپڑے دنیا داری کے داری منا دی اور جب تُو نے دنیا کو دل میں لائے دنیا نے تیرا وجودی ختم کر دیا جب تک تیرا نام نہ پوچھو پتہ نہیں چلے گا تُو عبداللہ ہے یا رمضہ آ رہے ہیں وجود ختم کر دیا میری بات غلط تو نہیں ہے پینچہٹ تُو نے بھی پہنی پینچہٹ رامطان نے بھی پہنی داڑی تیری بھی نہیں داڑی اس کی بھی نہیں کیسے پتہ چلے گا مجھے نام پوچھونا تو تو پتہ چل سکتا ہے اور بعض بعض کا تو نام پوچھ کے بھی پتہ نہیں چلتا یہ عبداللہ ہے رامطان ہے مونو کیا پتہ لگاؤ گے سونو کیا پتہ لگاؤ گے ساہل کیا پتہ لگاؤ گے سمیر کیا پتہ لگاؤ گا نام بھی ایسے رکھ دیئے مونو سونو ساہل اے اللہ کے بندوں نام تو ایسے رکھو کہ کم سے کم قیامت میں بھی نام کے ساتھ پکارا جائے گا معلوم قیامت میں بھی نام کے ساتھ پکارا جائے گا اور ناموں کا اتنا اثر پڑے گا اتنا اثر پڑے گا اگر کسی نے نام پیارے نبی کے نام پر رکھ دیا ہوگا اللہ کی رحمہ جوش نہ آئے گی او میرے مصطفیٰ کے نام پر نام رکھنے والوں تمہارے گناہ تو اتنے تھے تو تم جہنم کے حق دار تھے مگر آج مصطفیٰ کے نام پر نام رکھنے کے صدقے میں میں نے سبوں کی بخش کر دی ہے پاپا پاپا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ پاپا یہ یہ دب پسند آجائی ارے یار کم سے کم یہ مولانا لوگ بیٹھیں ان کا وجود تو ہے انہیں دیکھتے کہہ دے گا یہ مسلمان ہیں گناہگار ہیں وہ اللہ جانے ہیں تم مجھ سے زیادہ نہیں کوئی یا میں تم سے زیادہ نہیں کوئی یہ میرا رب جانے ہیں نام آیا مال تو نہ میں نے آپ کا پڑھ لیا نہ آپ نے میرا پڑھ لیا لیکن ظاہری طور پہ کسی سے پوچھ رہے نہ کہیں گے یہ نبی کے غلام ہے نا یہ مسلمان ہے کلمہ گوہم تم نے وجود کیا کھویا تم نے اپنی ثقافت و پہچان کیا کھوئی دنیا نے تجھے بھی مٹا کے رکھ دیا کوئی آج تمہاری پہچان نہیں کوئی آج تمہارا وجود نہیں اگر ایک گاڑی رکھ کے نکل جائے تو ائرپورٹ میں بھی لوگ پھر پھر کے مڑھ مڑھ کے دیکھتے ہیں چاہیں غصے میں ہی دیکھیں مگر دیکھتے ہیں وجود ہے حیثیت ہے چاہیں غصے میں ہی دیکھیں دیکھتے ہیں چند لوگوں نے رکھی یہ غصے میں دیکھ رہے ہیں اور جب سب رکھ لیں گے تو کہاں تک غصہ کریں گے ادھر دیکھے گا غصہ ادھر دیکھے گا غصہ ادھر دیکھے گا غصہ ادھر دیکھے گا غصہ تو یا غصہ ختم کرے گا یا پھک جائے گا کوئی بھی جیز زیادہ گرم اچھی نہیں رہتی ہے زیادہ گرم چلتی ہے نا تو یہ ٹھک جاتی ہے بس صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ زیادہ ہی گرم ہو جائے گا آپ کو ایک طرف دیکھ رہا تو داڑی ہے تو غصہ اور چاروں طرف ہے ہی نہیں تو ادھر ہی غصہ ہے اور جب چاروں طرف داڑی نظر آئے گی کر غصہ بلو ہے کی نہیں کر غصہ کتنا کرے گا ٹھک جائے گا اور تُو میدانِ محشر میں بچ جائے گا ڈرتے ہیں جتنا ڈر ہوگے زمانہ اتنے ہی ڈر آئے گا یہ بھی سن لو جتنا ڈر ہوگے زمانہ اتنے ہی ڈر آئے گا بندر ہڑکی دیتا ہے ہڑکی جب ہڑکی دے گا تو آپ پیچھا پھر دے گا ہڑکی اور آپ سینہ تان کے کھڑے جاؤ پیچھا جائے گا زمانہ ہڑکی دیتا ہے ہڑکی کب تک ڈر رہے گا آج حد یہ ہے ڈرتے تم نے حد اب تو کیا بتایا جائے اتنا ڈرتے ہو اگر کوئی امام مولانا اگر حق بات کہہ دے مسجد میں کھڑے ہو کہہ دے بھئی شراب کیوں پیتے ہو حرام ہے شرابیوں سے دوستی مت کرو تو شرابی مخالفت پہ آ جاتا ہے تو گاؤں کے لوگوں کی اتنی بزدل ہو گئے یہ تو نہیں کہتے امام کیا بات ہے آپ نے صحیح بات کی کہو اگر جمعہ بھی کہو ہم تمہارے ساتھ ہیں بلکہ کہتے ہیں جب شرابی مخالفت پہ آ جاتا ہے امام کی تو کہتے ہیں حضرت آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی شراب کی خلاف بولنے کی اس غریب کو تنہا چھوڑ جاتے ہیں وہ غریب